اسلام علیکم ملے نارو گریبو آج گراس بیلی ایڈیس کے کلاس نمبر سترہ ہے اور آج ہم کروما کی کرنا سیکھیں گے اور کروما کی کو عام طور پر آج کال گرین سکرین بکا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں اس ونڈو میں تو یہ پیچھے ایک گرین سکرین ہے اور یہ ویسے جو کروما ہوتا ہے یہ بلو سکرین کے اوپر بھی ہو جاتا ہے اور گرین رنگ یعنی کوئی بھی ایک سالٹ کلر جو ہو اس کے اوپر ہم ایک اپلائی کرتے ہیں کروما کی اور وہ جو بیک کے گرونڈ ہوتا ہے وہ پیچھے سے ریموو ہو جاتا ہے اگر آپ کو فوٹو شاپ میں میجک وینٹ میں یا میجک وائنڈ وہ پڑا ہوا ہے اگر آپ نے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے اور یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ میجک وائنڈ کے ذریعے کوئی بھی ایک جو کلر ہوتا ہے وہ ساڑا کیسارا کتفہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے خ灯 جھاستگھا ہے اور کروما کی جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیکس بلیک کے اوپر لیکن بلیک کے اوپر ہے چونکہ بل اور پھر آنکھیں بھی ختم ہو جاتے ہیں پھر داڑی اور موچ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور کپڑے آپ نے بلیک پہنے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو فیورٹ کلر ہے وہ بلو ہے یا گرین ہے اور اگر آپ اردگرد اس وقت بھی آپ اپنے اردگرد اگر نظر دڑھائیں تو اپنے کمرے میں دیکھیں کہ شاید یا آپ کو کوئی گرین کلر کا اوبجیکٹ یا کوئی کپڑا یا کوئی بھی ڈیکوریشن پیس شاید ہی نظر آئے تو یہ ہم جی اور یہ یوز کہاں کہاں پر ہوتا ہے آپ نے موسم کا حال دیکھا ہوگا کہ موسم کا حال جب ہوتا ہے پیچھے ایک بہت بڑا پوری ملک کا نقشہ ہوتا ہے یا پھر کوئی گرافکس بنے ہوتے ہیں تو اینکر آگے کھڑا ہوتا تو اینکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرین سکرین کے اوپر یعنی گرین سکرین کے اوپر ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے پھر اس کو ریموو کر کے وہ نقشہ جات اس کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جب آپ سٹوڈیو میں کوئی پروگرام دیکھ رہی ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر ایک گرین کلر کے اوپر یہ سارا ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر بعد میں اس کو گرین سکرین اس کی ریموو کر کے کوئی بھی بیگرونڈ چینج کر دیتا ہے تو جیسے ابھی آپ دیکھیں میں نے ایک گرین سکرین میں نے ایک سلٹ کی ہوئی ہے تو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو ریموو کرنے کے لیے جی میں نے یہ کچھ لائیو اے وی آئی ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں اس کو لائیو موشن بھی کہا جاتا ہے یا اس کو بیگرونڈ بھی کہا جاتے ہیں لائیو بیگرونڈ بھی کہا جاتا ہے جیسے ایک بیگرونڈ ہوتی ہے جو آپ تصویر میں چینج کرتے ہوں ایک سٹل ہوتی ہے جو کہ اب یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو میں بھی ہم اس طرح لائف بیگراؤنڈ اس کو چینج کرتے ہیں سمپل آپ نے اس کو اٹھا کہ یہاں بھی نیچے رکھنا ہے ٹائم لائن پہ جو کروما آپ نے کٹنا ہے اس کو رکھنا ہے اوپر اور باقی اس کو نیچے رکھنا ہے جو آپ نے جو بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے تو ادھر آپ نے آنے کے بعد ایفیکٹس میں آنا ہے اور ایفیکٹس میں آنے کے بعد جہاں پر ہم نے یہ کیا تھا جو کچھ پچھلی کلاسوں میں ہم نے تھوڑا بہت دیکھا تھا کہ بلینڈ موڈ میں کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں تو جو کیز ہوتا ہے وہ کیز کے اندر ہی جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تین آپشن آ جاتی ہیں اس میں نمبر ون ہے کروما کی اور یہ دوسرا ہے اور یہ ٹریک میٹ یہ تیسرا ہے تو آج ہم نے کروما کی پڑھنا ہے تو کروما کی کو ہم نے اوپر نہیں رکھ کر رکھنا نہ یہ ایسے سائیڈ پہ رکھنا یہ یہاں پہ جو نیچے ہوتی ہے نیچے والی جگہ ادھر آپ رکھیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ بھی چل رہا جائے گا کہ یہاں پر یہ اپلائے ہو جائے گا تو ہم نے اس کو ایک دفعہ اپلائے کر دیا اور اپلائے کرتے ہی کیا ہوا ہے کہ جو گرین سکرین ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو چکی ہے اب میں اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہاں پہ ہمارا کروما پلکل پرفیکٹ ہو گیا کسی قسم کے ہمیں سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اگلی بیگراند جو ہی ہی ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑے بہت جو اس کے گرین ڈارٹس ہیں یعنی جہاں پر آپ اگر فیدر آپ کو جسے کہتے ہیں فوٹو شاپ نے تو تھوڑا بہت ہمیں یہاں پر ایجز میں گرین کلر نظر آ رہا ہے تو اب ہم کسی اور بیگراند میں میں اس بیگراند کو آگے کرتا ہوں اور اس کو رکھتا ہوں تو اس میں اور زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں اور ان کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں اور یہ دو میں نے اور بیگراند رکھے ہوئے ہیں ادھر ہم کر کے دیکھتے ہیں تو ادھر پہلے سے زیادہ فرق واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور اگر ہم پھل بوٹوں کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ تقریباً ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ بیگراند کا بھی تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافی اچھا لگ رہا تھا اور گرین سکرین جب آپ کریں ہے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کی لائٹنگ بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے اگر آپ کی لائٹنگ اچھی نہیں ہے یا آپ کی سکرین کے اوپر یعنی جو پردہ یا آپ کلر دیوار کلر کرتے ہیں حاصل عام طور پر یہ پردہ ہی ہوتا ہے ویسے پردے میں اگر تھوڑی بہت سلوٹے ہیں تو تب بھی آپ کا کروما اچھا نہیں ہو سکتا تو اس پہ اس بیگراند پہ کافی اچھا لگ رہا ہے یہ گرین سکرین اور لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں اگلی بیگراند کے اوپر تو اس میں سر کے اوپر واضح نظر آ رہا ہے اور اگر ہم اس کے پیچھے کوئی بیگراند بھی نہیں رکھتے تو یہ صرف چونکہ وہ بلیک ہو گیا ہے پیچھے اب یہ قسم کی بلیک ہے وہ صرف آگے جو جہاں پر کریکٹر ہے ہمارا وہی ویزیبل ہے پیچھے سے سارا ہائیڈ ہو چکا ہے کیونکہ گرین سکرین کو ختم کر دیا گیا تو ہم اگر بلیک کے اوپر کرتے ہیں تو بلیک پہ یہ سارا کے سارا واضح طور پر نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم ایڈزیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا جیسی یہ دیکھیں یہاں پر لے آوٹر ہے لے آوٹر میں پہلے اپنے آپ کو ادھر کر لوں جی یہ ادھر آ گیا جی اور اس کو ہم کرتے ہیں ادھر تو یہ دیکھیں جہاں پر لے آوٹر ہم نے لکھا ہوا تھا میں دیکھا تو پہلے لے آوٹر تو لے آوٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں ابھی دیکھیں کوئی فارق نہیں پڑا لیکن جیسے ہم نیچے کلک کرتے ہیں اسی کلک کی نیچے تو یہ کروما کی کی ونڈو ہمارے پاس سامنے آ چکے کروما کی یعنی اب اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو اس کی ساری ایڈجیسمنٹس ہمارے پاس آ جائیں گی اچھا یہ تو آٹو فٹ خود با خود ہو گیا یہ والا جو اس کا آپشن ہے یہ بائی ڈیفالٹی ہے باقی اس میں کچھ آپشنز یہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا کروما تھوڑا بہت سہینا ہو تو تھوڑا بہت آگے سیٹنگ کرنی ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ادھر سے بھی آپ اس کو ایسے کریں گے تو یہ اچھا ایڈجیسٹ ہو جائے گا اور اس کو بھی آپ ایسے کریں گے تو لیکن یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ پر یہ کافی اچھا ہو گیا اور صحیح تب اچھا کروما ہوگا کہ جب آپ اس کو اوپر اگر آپ دیکھیں یہاں پر کی ڈسپلی کی ڈسپلی کے جب کریں گے کلک تو یہ بلیک ڈ وائٹ ہو جائے گا اور فوٹو شاپ میں اگر آپ نے ماسکنگ پڑی ہوئی ہے ماسکنگ سیکھی ہے تو ماسکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو گرین جو ہوتا ہے وائٹ حصہ وائٹ حصہ ویزیبل ہوتا ہے جب کہ جو بلیک حصہ ہوتا ہے وہ ہائیڈ ہو جاتا ہے یعنی جب ہم کسی تصویر کو ہم کراپ کرتے ہیں لاسو ٹول یا جس طرح بھی جو ہوتا ہے کسی بھی ٹول سے گر آپ اس کو کراپ کر کے اس کا بیگرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو ماسک کر دیتے ہیں تو وہ جو تصویر کا اصل بیگرونڈ ہوتی ہے وہ تو اسی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہوتی اور وہ بلیک ڈ وائٹ جب وہ صحیح مکمل تو وہ ماسکنگ بڑی چی ہوتی ہے اور اس ادھر بھی جب یہ صحیح پراپر بلیک ڈ وائٹ ہو تو ابھی کروما چھوتا ہے اور اگر یہاں پہ تھوڑے بہت ہے ڈارٹس وغیرہ یہ کلپ چونکہ بہت اچھا ہے میں آگے بھی دیکھتا ہوں کوئی کلپ ملا ایسا تو چلے ہمیں اس کو پہلے ایڈجسٹ کرتے ہیں جی اس کی ہم تھوڑی سی سی سیٹنگ کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں جی ڈیٹیل میں جا ڈیٹیل میں آنے کے بعد اور کچھ زیادہ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ جو ہے جی کروما کروما لکھا اس کے آگے بیس ہے اور اس کے آگے جی رینج ہے ہم اس ہی کے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرتے ہیں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایک دفعہ کلک کر کے جو سکرول ویل ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی ہم اس کو اوپر کریں گے تو یہ اماؤنٹ بڑھتی جائے گی اور میچے کریں گے تو اماؤنٹ یہ کم ہوتی جائے گی تو تھوڑا سا میں پہل اس کی رینج کو بڑھا کے دیکھتا ہوں تو رینج جیسے جیسے میں بڑھا رہا ہوں تو یہ جو اس کے ایڈجس ہیں وہ کافی اتک ٹھیک ہو رہے ہیں میں کوئی بڑھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی اتک ٹھیک ہو چکے ہیں اب میں اس کی بیس کو بڑھاتا ہوں میں نے بیس اس کی بڑھا دی ہے جی اور اب میں اس کی رینج کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں مجھے یہ بڑھانی پڑے گی اس میں ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں وہ جو جو کونوں میں آ رہا تھا گرین سکیلر وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بیگرانڈ پر اپلائے کرتے ہیں تو اس بیگرانڈ پر تو تقریبا پہلے بھی ٹھیک ہی تھا اور اگلی بیگرانڈ پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر تو اس میں بھی اب یہ دیکھئے وہ جو حصہ تھا جو گرین تھوڑے تھوڑے ڈارٹس آ رہے تھے وہ یہاں پہ غائب ہو چکے ہیں صرف ہم نے دو سیٹنگز اس کی کی تھی اس کی ایک تو تھی ایک ہم نے کی تھی جی رینج اور دوسری اس کی بیس اور وہ بھی ہم نے اس سیکشن میں آگے کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی آپشن نہیں چھڑا یعنی ہم نے صرف جو ہے یہ والی سیٹنگ چھوڑی چھوڑی تھی باقی اس کو ہم کرتے ہیں جی اوکے اور آگے ہم اگلی بیگرانڈ پر بھی اپلائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا کروما بہت اچھا ہو چکا ہے اور میں تھوڑا سا یہاں سے اس کو پلے کر کے فل سکرین کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک ہو چکا ہے جی ہمارا ادھر یہ اگلی بیگرانڈ میں بھی یہ ہمارا کروما بلکل پرفیٹ ہو چکا ہے اب میں کروما کی تھوڑے سی اور میں اگزامپل بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کروما کس ٹائپ پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا جو کلیپ ہے ہمارا بلکل یہ ایک بقاعدہ پر آپ پر ایک کروما کی سیٹنگ میں ہوا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ اس قسم کی سیچویشن آتی ہے یہاں پر میں اگر اس کو کروما کروں گا تو یہ کروما ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ایک تو لاکھ فوٹیج ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو گرین سکرین ہے وہ صرف یہاں تک ہے ادھر تک ہے جبکہ یہ والے جو حصے ہیں یہ اس میں اس کے جو بیگرانڈ سٹوڈیو ہے سٹوڈیو کا جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اگر ہماری کلپ میں بھی اس ٹائپ کا کوئی ہوتا ہے ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے یہاں پر صرف کروما جو گرین سکرین ہے وہ ادھر ہوتی جبکہ یہ جو سائیڈیں ہیں یہ اس ٹائپ کی ہوتی جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس ٹائپ کا ہوتا تو ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے کروما کی میں آنا تھا اور اس کو ایک صرف یہاں پر ریکٹینگل کرنا تھا اب یہ دیکھیں جیسے ہی ریکٹینگل کیا تو یہ دیکھیں ایک ریکٹینگل ڈرا ہو چکا ہے یہ والا اور جتنا یہ ہے اتنا ہی کروما ویزیبل ہے اگر ہم اس کو چھوٹا کر کے میں اگر اس سائیڈ پر کر دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو والا یہ ریکٹینگل ہے یہ ہی صرف گراب ہو رہا ہے یعنی یہ اسی پر ہی کروما ہو رہا ہے اگر آپ کے سائیڈوں پر اس ٹائپ کا ہے یعنی اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو سائیڈیں ہیں وہاں پر آپ کا کوئی جہاں پر آپ نے کروما کی لگائی ہوئی ہے سکرین لگائی ہے وہاں پر آپ نے کچھ اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے آپ اس میں نظر آ رہی ہیں یعنی سٹینڈ اس کے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے کلکس نظر آ رہے ہیں تو آپ اس طریقے کے ساتھ بھی آپ کروما کا سکتے ہیں یعنی یہ ایک طریقہ ہے اب یہاں پر چونکہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس لئے میں اتنی ضرورت اس کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس طریقے کے ساتھ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور باقی میں ایک چیز اور بھی آپ کو دکھا دوں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگر آپ نے دیکھتے ہیں بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں یا کسی فلم کی میکنگ دیکھتے ہیں تو یہ جو دیکھے گرین سکرین ہے گرین سکرین کے اوپر اس ٹائپ کے کچھ ٹیپ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کچھ مارکس لگائے ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جو سکرین ہوتی ہے اگر تو ہمارا یہ ہے کہ سکرین ہماری ایک ہی ہے اور صرف کیمرہ ایک جگہ آپ نے جگہ سٹیل کھڑا ہے اور صرف پیچھے بیک گرونڈ یعنی ایک جگہ سٹیل کھڑی ہے اور کیمرہ بھی موو نہیں کر رہا تب تو اس طریقے کے ساتھ آپ کروما کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے کیمرہ موومنٹ میں ہے یعنی موو کر رہا ہے اور اگر آپ نے جو بیک گرونڈ چینج کیا ہے وہ تو چینج ہو جائے گا جیسے اب یہ اپنے پیسے کیا تھا لیکن جب وہ کیمرہ موو ہو رہا گا تو پھر ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ موو نہیں کرے گا تو وہ انتہائی کوئی مسنوعی سا کام لگے گا یعنی مسنوعی کام ہو لگے گا پھر اس کے لیے ہمیں ایسے تری کچھ ڈارٹس بنانے پڑتے ہیں کروما سکرین کے اوپر تو یہ ہے کہ یہ ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے لیکن وہ پھر اس کے اوپر نہیں آپ کر سکتے اس کے لیے آپ آفٹر فیکٹ میں کریں گے کیونکہ جب کمپوزٹنگ کی جاتی ہے تو آفٹر فیکٹ میں ہوتی ہے پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فوائنٹس ہوتی ہیں ایک 3D کیمرہ ٹریکر کے ذریعے ہم ہی ان فوائنٹس کو ٹریک کر کے پھر اس کے کیمرے کی موومنٹ جو حقیقی کیمرہ ہوتا ہے اس کی موومنٹ اور جو ہم آفٹر فیکٹ میں کیمرہ کرتے ہیں وہ بلکل میچ ہو جاتی ہیں اور پھر جو کیمرہ وہ ساتھ ساتھ موگ کر رہا ہوتا ہے وہ ہر میں جب آفٹر فیکٹ میں کروں گا اگر میں نے پڑھایا تو میں وہ کر کے بھی دکھاؤں گا اس کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ جو کیمرے یعنی اصل کیمرہ اور آفٹر فیکٹ کا کیمرہ یہ جب میچ ہو جاتے ہیں آپس میں اس کی موومنٹ تو اس کی موومنٹ کو جو ہم لنک کر دیتے ہیں جو ہم نے پیچھے بیگرونڈ چینج ہی ہوتی ہے اور اگر آپ وی ایف ایکس کے بریک آؤٹ ڈاؤن دیکھیں تو آپ کو کافی اس میں واضح طور پر سمجھا جائے گا اچھا ایک تو چیز یہ ہوگی اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو اس طریقے کے ساتھ دیکھیں یہ ایک گرین سکرین ہے جیسے یہ اس کو میں کٹ کرتا ہوں سی سے کٹ اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں یعنی گرین سکرین کر کے تو اس میں آپ اپنا نام بغیرہ دے سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے یعنی یہ بنی بنائیٹ اینیمیشن ہے اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ اس کو کر دیں کروما کی اور کروما کی کر کے تھوڑی سی اس کی سیٹنگ آپ نے بس کرنی ہے تھوڑی سی ہم آتے ہیں ادھر ڈیٹیل میں اور جو ہم نے پہلے کی تھی رینج اور پیس اس کو آپ کر کے اس طریقے کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ اپنا نام بغیرہ وہ دے سکتے ہیں ایک تو یہ ہوگیا دوسرا آپ نے دیکھیں ہوں گے جو لائک اور سبسکرائب بٹن ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس طریقے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جیسے اور کچھ آپ ٹرانزیشن بھی بنا سکتے ہیں جیسے اب یہ ایک ٹرانزیشن ہے میں اس کو یہاں سے رکھتا ہوں ادھر اور اس کو میں ادھر رکھتا ہوں اب ہم نے کٹ دیکھنا ہے جی یہاں پہ یہ کٹ ہے یہاں پہ یعنی یہ سکرین فل ہوئی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اب یہ دیکھیں جہاں پر میں نے پلے کیا ہے اب پہلے بیگرونڈ ہمارا یہ چل رہا تھا لیکن ساتھ ہی یہ ہو گیا اب اس کو ہم ایک ٹرانزیشن میں یا اوورلے ایفیکٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے سی کر دیتا ہوں جہاں پر یہ دیکھیں فل ہوئی ہے یعنی اس کی بیگرونڈ جو ہے یہ مکمل طور پر وائٹ ہو گی ہے تو وہاں پر ہم نے ایک کٹ لگانے ہیں یہ کٹ ہی تر لگایا اور اس کو یہ یہاں تک ہے یہاں پر ہم نے کٹ لگا کے اس کو یہاں پہ کیا ہے چونکہ ادھر بیگرونڈ چینج ہو رہی ہے یعنی ایک کٹ آیا ہے تو اس کٹ کو ہم اس کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں اب بے شک اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر کے ایک ہی دفعہ آپ کروما کر لیں اور اب ہم آتے ہیں جی کروما کی کے اوپر یہ آیا گا جی ہمارا کروما کی اور ابھی ہم اس کے دیکھ رہے ہیں کہ بیڈی فالٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی جیسے ہی وہ بیگرونڈ چینج جو ہی ہے تو ہماری یعنی جب یہ فل سکرین پہ گیا ہے اب اس کے تھوڑی سی ہلکی سی سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھا اور جیسے ہی یہاں پر یہ فل سکرین ہوا تو یہ اس طریقے کے ساتھ ہو گیا اس طرح آپ نے لائک اور سبسکرائب بٹن وہ بھی دیکھیں ہوں گے جو کافی زیادہ آپ کے ویڈیوز میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑے بوتے آپ آور لے ایفیکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں اب میں یہ والا کروما یہی پہ اپلائی کر دیتا ہوں اور اس کو ہم دیکھ دیں یہ دیکھئے اب اس کی ہلکی سی سی سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اب میں میں نہیں کر رہا میں اس کو سٹارٹ سے دکھاتا ہوں لائک اور سبسکرائب بٹن یہ لائک اور سبسکرائب بٹن آ گیا ہے جی ٹویٹر کا بھی آ گیا ہے فیس بک کا بھی آ گیا ہے یوٹیوب کا بھی آ گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا بلیک چال رہا ہے اور آ گئی یہ پھر اس طرح اس میں کافی سارے آپشن ہیں یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گے جیسے ابھی یہ چینج ہوئا ہے ادھر آپ نے اپنا نیا کلپ رکھنا ہے یہ میں نے یہ والا کلپ رکھ دیا اور یہ ادھر کٹھ رکھ دیا یہ دیکھیں جیسے یہ چینج ہوگا تو ہمارا جو ہے پیچھے بیک گرونڈ یعنی ہمارا کلپ وہ چینج ہو جائے گا تو یہ کروما کی کی کلاس امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو نہیں کچھ سمجھ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو کہ آپ پوچھیں گے نہیں مجھے پکر تو چلے پھر اگلی کسی اور کلاس میں ملاقات ہوتی ہے مجھے پوچھیں گے